اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے نیو 3D ڈیزین کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد دلشات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکچر کی دنیا دوستو جیسا کہ کل میں نے ایک نیا ڈیزین بنایا تھا جس میں آپ کو پوری تفصیل سے سمجھایا تھا کہ یہ ڈیزین کیسے بنانا ہے اور دیوار پار کیسے ساری ڈرینگ کرنی ہے تو اس لیے میں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بھی میں نے بولا کہ آپ کو تفصیل سے بتا دوں تو جو دوست میرے چینل پر نہ بہت نئے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار دلشات بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ اپنی وائس میں بتا دیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کی سپیڈ بہت سلو رکھا کریں دوستو میری تو یعنی کہ کوشش ہے کہ ویڈیو کی سپیڈ سلو سے سلو رکھوں لیکن بھائی جان ویڈیو بہت دیدہ لمبی ہو جاتی ہے تو ویڈیو لمبی ہو جانے کے وجہ سے آپ لوگوں سے معافی چاہوں گا معذرت چاہوں گا اگر آپ کو کوئی بھی چیس سمجھ نہیں آتی تو آپ دوستو آپ کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو کوئیسٹان ہو جو بھی آپ کو مسئلہ مسائل ہو وہ آپ کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے پوچھنا جو بات کو آپ کو سمجھ نہ آئے بلکل آپ پوچھ سکتے ہیں تو نیو ڈیزائن کے ساتھ چلتے ہیں نیا فرما بناتے ہیں تو یہ فرما میں گھاٹ رہا ہوں تو اس کی لمبائی رکھنی ہے تیس سینٹی میٹر اور اس کی چڑھائی بھی رکھنی ہے تیس سینٹی میٹر تیس سینٹی میٹر کا کاٹ لینا ہے ہم نے چورہ سے تیس اور اس کا سینٹر لے لینا ہے تیس کا پندرہ سینٹی میٹر پندرہ سینٹی میٹر اور پندرہ سینٹی میٹر کے سینٹر سے لے کے اس تیس سینٹی میٹر کے کونے سے لے جانا ہے یہاں کونے تک ایسل کیر مار دینے اور یہاں سے ایک لین ادھر بھی مار دینے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ میں مار رہا ہوں یہ لائن میں نے مار دی اب یہ لین مار دینے کے بعد ہمارے پاس یہ مسلس نمہ بن گیا اس کے بعد متے بائیہ کیاہی ہے، اس کا ہافر حصہ ہے 15 سینڈی میٹر ہیں اب یہ ہمارے پاس بہتے ہیں مستلس بن گیا میں نشان لگا رہا ہوں 4 سینڈی میٹر اور 4 سینڈی میٹر اس طرف بھی 4 سینڈی میٹر اور اس طرف بھی 4 اور 4 8 سینڈی میٹر یہ اوپر کا حصہ ہے وہاں ہم نے چھوٹا صاحب سے 1 سینڈی میٹر کا یہ میں نے دے دیا اب اس کے بعد جو مستلس کی نیچے والی سائیڈ ہے وہاں پہ میں نے چار چار سنٹی میٹر کے نشان لگانے ہیں یہاں پر لگا دیئے اور اس کے علاوہ اس طرف بھی لگا دیئے تینوں سیٹو یعنی کہ چار چار سنٹی میٹر کے نشان لگا دینے چار ایک چار ایک دو نشان لگا دینے آٹھ سنٹی میٹر پہلا تو چار سنٹی میٹر ہے اس کا کونہ کاٹ دینا ہے بلکل ایسے جیسے میں ادھر کاٹ رہا ہوں گھوڑ سے دیکھے گا دیزائن کو جب میں کاٹتا ہوں فرمے کو تو آپ گھوڑ سے دیکھا اب اس وہ جو اب میں نے نشان لگا تھے چار چار سنٹی میٹر کے آپ دیکھ لیں یہاں سے یہاں ایک لائن مار دی اور آگے چار سنٹی میٹر کے اور نشان تھا یہاں سے سیدھی لائن مار لی یہ فرمہ بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے بنا تو میں دوسری طریقے سے بھی سکتا تھا لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو اس لیے میں آپ کی آسانی کے لیے بنا رہا ہوں چار چار سنٹی میٹر کے جو نشان لگا تھے وہاں سے سیدھی سیدھی لائنیں کھیچ لینی ہے دونوں طرف سے بلکہ تینوں طرف سے اب تیسری طرف بھی چار سنٹی میٹر کے میں نے کھیچ لی یہ کھیچ لی آگے کا نشانہ چار سنٹی میٹر کا وہاں سے بھی ایک لائن کھیچ دیتا ہوں یہ یہاں سے یہاں یہ یعنی کہ فرمے کی ڈرائنگ ہوگی اب اس میں سے کون سے پیسہ میں نہیں چاہیے وہ میں الگ کر دوں گا یہ یہاں سے یہ چار سنٹی میٹر کی برابر پہمیش ہے چار سنٹی میٹر آپ نے الگ الگ نہیں رکھنی ورنہ فرمے میں فرق آ جائے گا اور ڈیزائن صحیح سے نہیں بنے گا تو پھر آپ لوگوں کو بہتی ہے پریشانی ہوگی چار چار سنٹی میٹر کے نشان لگا دیئے اب یہ فرمے کا جو مکمل لیزائن ہے وہ میں کاٹتا ہوں جو باقی فالتو لینے ہے بڑھا جائیں گی یہ دیکھیں یہ لینے مار دی میں نے یہ بھی لائن مار دی اب یہ کونے سے بھی چار سنٹی میٹر کے لائن مار دی آگے سے یہ بھی لائن اوپر تک مار دیتے ہیں اور چار سنٹی میٹر کا اوپر والا کونہ رہ گئی یہاں سے یہاں مار دیتے ہیں اب اوپر والے کونے سے لے کے جو ہماری بیچ والی لائن ہے یہاں پر روک دینا ادھر اب ادھر نیچے والے کونے سے لے کے جانا ہے جو بیچ والی لائن ہے یہاں تک روک دینا ایسے اب یہ والے کونے سے لے کے جانا ہے ادھر پہلی والی رہن پر رکھ دینا یہاں پر اب یہاں جا ہم نے رکھا وہاں سے سینٹر والا جو چھوٹا سفر مسلط بنا وہاں اس کے کونے تک نشان لے جانے ایسے اور یہاں سے ایسے اور نیچے والے سے اوپر کے کونے تک ادھر تک یہ ہمارا فرما تیار اب یہ اندر کا ہمارے جتنا ڈائیگرام بنایا اس کی بھی وہی پیمیش ہے چار سینٹی میٹر چار سینٹی میٹر یہ دونوں چار سینٹی میٹر اب نیچے والے بھی دونوں چار سینٹی میٹر یہ بھی چار سینٹی میٹر اور جو باقی نیچے والی بچری ہیں یہ بھی چار سینٹی میٹر یہ جس میں میں لکھ رہا ہوں یہ بھی چار سینٹی میٹر ہوگی اوپر والے بھی چار سینٹی میٹر ہوگی یہ چار سینٹی میٹر ہوگی یہ دیکھیں اب بیچ کا جو حصہ یہ ہمارا فالت ہوئے اس کو کٹ دیں گے اب جہاں میں لائن مارا ہوں آپ دیکھیں یہاں سے ہم نے یہ فرما کٹ دینا یہ کونے سے یہاں یہ کونے سے یہاں اور یہ سیدھا یہ بیچ والا ہی سب بالکل نہیں رہنا یہاں ہم نے سراغ دینا یہاں سراغ دینا یہاں سراغ دینا تاکہ ہماری ڈرائنگ مکمل ہو سکے یہ دیکھیں کٹ کٹنے کے بعد فرما ایسے تیار ہوگا تو دوستو چلتے ہیں ڈیزائن کی طرف تو ڈیزائن کی طرف چلنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے دو دوست میری چینل پر فرس ٹیم جلدے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے نشان کو کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکیں شکریہ دوستو اب ڈیزائن کو شروع سے لے کے انڈ تک غور سے دیکھے گا اور کچھ سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں ہو سکتے ہیں نئے ڈیزائن کے ساتھ کل ملیں گی اللہ حافظ ملیں گی اللہ حافظ ملیں گی اللہ حافظ ملیں گی اللہ حافظ ملیں گی 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 موسیقی